بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ہے کہ اگر یہ ٹاسک جنرل فیصل نصیر صاحب کو دے دیا جائے تو یہ ٹاسک کو پوری اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں تو ابھی تک کوئی پوزیٹیو ریسپونس فی الحال نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اب پاکستان کے انتخابات پر لگی ہوئی ہیں اور پہلے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ شقایات جو ہیں وہ پاکستان سے پاکستان کے غیر ملکی صفارت خانے اپنے اپنے ملکوں کو بھیج چکے ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے اسلام آباد میں جو غیر ملکی صفارت خانے ہیں اسلام آباد میں اور کانسلٹ خانے ہیں مختلف لاہور میں کراچی میں وہ سب کے سب اپنے اپنے ملکوں کو کچھ ریپورٹس بھیج چکی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر اندر پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی گئیں اور دوسرا میڈیا کے حوالے سے شہری ازادیوں کے حوالے سے اور میڈیا پہ جو قدگنے لگائی گئی ہیں وہ بھی انتہا کو پہنچ چکی ہیں میڈیا پر پابندیاں اس سے پاکستان جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے جنہوں میں آپ محسوس کریں گے کہ کہاں کہاں سے کیا کیا اثرات آتے ہیں اور پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ میڈیا کے ازادی میں بھی گرے گی شہری ازادیوں میں بھی گرے گی جمہوریت انڈیکس میں بھی گرے گی اور یہ جو ایک سال ہے یہ بدترین قسم کا ہائیبرڈ سسٹم ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ شمار کیا جائے گا جو گزشتہ چودہ مہینے جو ہیں پندرہ مہینے ابھی دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا اب دی عمران خان صاحب کو اگین کیونکہ پاکستان کی سیاست عمران خان سے شروع ہوکے تیران تیران خان سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری کی پوری حکومتی مشینلی حکومتی ایدارے ریاستی مشینلی ریاست ایدارے سب کا یہی مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب ایک اور کام کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے نوٹسیشو کر دیا گیا ہے نیب نے دوبارہ بلا لیا ہے اور نیب نے نہ صرف دو کام کی ہیں ایک تو انہوں نے القادر ٹرسٹ کے چکر میں بلا لیا ہے کہ الکادر ٹرسٹ میں آئیں اور آ کے اپیر ہوں اور یہ تیرہ دولائی کو طلب کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی امران خان صاحب ہو چکے ہیں اپیر اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ذرا آپ آئیں اور آ کے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو ایک اور بھی بات کہی گئی ہے کہ اب شوقت خانم کا جو ریجسٹریشن اس کا ریکارڈ بھی ساتھ لے کے آئیں اب یہ جو چیز ہے اب شوقت خانم کا تعلق نیپ سے کیا ہو سکتا ہے شوقت خانم ایک پرائیویٹ ادارہ ہے نہ اس کا حکومت سے تعلق نہ اس کے چلانے والوں کا حکومت سے تعلق اور وہ ایک برس ہا برس سے چل رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ اس کی نیک نامی ہے اور اس کی نیک نامی کے برے سے پاکستان کی نیک نامی ہے اور شوقت خانم میں بہت ہی مفت علاج بھی ہوتا ہے عام آدمیوں کا علاج بھی ہوتا ہے امیر آدمیوں کا علاج بھی ہوتا ہے اور ایک ہی محول دیا جاتا ہے تو میں شوقت ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر شوقت خانم میں ایک اچھا سسٹم رائج ہو سکتا ہے اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شوقت خانم میں ایک عام سے عام آدمی غریب سے غریب آدمی کا علاج کیسے ہوتا ہے اور امیر سے امیر آدمی کا علاج کیسے ہوتا ہے بالکل کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میری اہلیہ بھی میسل ایک زمانے میں وہاں پہ علاج کرواتی رہی ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہاں کا سسٹم کتنا اچھا ہے اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کو سینس نہیں ہے اور وہ سرکاری حصولتالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھگدر مچی ہوتی ہے نہیں وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے آخری کنارے سے لوگ آئے ہوئے خیبر پختونخواہ اور قبائل علاقوں سے آئے ہوئے بالکل انپر لوگ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو میڈیسن کیسے ملنی ہے کیوں میں کیسے لگنا ہے اور کنٹین پہ جا کے کھانا کیسے لینا ہے اور وہاں پہ سلف سرونگ ہے اور وہاں سارے کام خود بخود کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو یہ اچھا تو اس پہ اب نیب نے اس کی ریجسٹریشن مانگی ہے تو میرا خیال ہے اس سوائے اس کے کہ کوئی یہ خاجہ عاصف صاحب کی پرانی خواہش ہے وہ ہمیشہ شوقت خانم کو رگیتے رہتے ہیں شوقت خانم ہاسپٹل کو اور حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے چھے دارے کو بدنام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایک تو نقصان تو ہوگا بددائیں بہت ملیں گی بہرحال تو یہ ہے سیچویشن اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جی توڑنے کی جو کوششیں کی جا رہے تھیں وہ اب کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں ایک پروجیکٹ آپ کو بتا دوں کہ پرویس خٹک صاحب کا پروجیکٹ خیبر پختون خواہ میں فلوپ ہو چکا ہے مکمل طور پر نقام ہو چکا ہے اور وہ خبر لیٹسٹ کل میری بات ہوئی اور چونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویس خٹک صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آئیں اور آ کے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ ملائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا گروپ اپنے ساتھ ملا کے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگلے وزیراعلا آپ ہوں گے انہوں نے کافی کوششیں کی کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ وہ خاطرخہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی پھر انہوں نے میریٹ اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ بھی بھرپوز اور آساتھ دیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو اس کے بعد پہ پرویس خٹک صاحب نے ایک اور ان کو شوکات نوٹس بھی دیا گیا پھر انہوں نے ایک اور کام کیا وہ یہ کیا کہ اب وہ لسٹیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں اور وہی جو پنجاب والا محول ہے وہی خیبر پختونخواہ میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی لہٰذا پھر اس خٹک کا جو پروجیکٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں توڑا جا سکا البتہ ایک اور خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے کہ وہاں پہ بغیادہ طور پہ جنگ و جدل چل رہا ہے اور وہ اگر وہ خوفناک اطلاعات ہیں اس کی ذرا ڈیٹیل میں آپ کو پھر کسی وقت دوں گا بہرحال جی نو مائی کے واقعات میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے تین مزید مقدمات میں بھی نامزد کر دیا گیا ہے اور اب یہ مقدمات کی تعداد ہو گئی ہے دس نو مائی کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے خلاف سات مقدمات سات مقدمات میں دہشت گردی کی تفاعت لگائی گئی ہیں پنجاب کے دیگر اطلاع میں دہشت گردی کے انیس مقدمات میں عمران خان صاحب نامزد ہیں اور اب مزید تین مقدمات آگئے ہیں ملتان میں تین ہیں پنڈی میں دو ہیں فیصل آباد میں دو ہیں گجرہ والا کے ایک مقدمے میں عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے یعنی سار سار جو چیزیں وہ چل رہی ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا اثرات نکلیں گے لیکن دوسری طرف جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل عمران خان صاحب کی فیور میں اور پی ڈی ایم کے خلاف ہیں پی ڈی ایم کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور لڑائی اس لیے چل رہی ہے کہ درداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور نواز شیف صاحب اپنا شباہ شیف صاحب اپنا مولانا جو ہیں وہ ناراض ہیں ان کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا تو دیکھتے ہیں ان کی باری کب آئے گی تو بہرحال ایک اور چیز ہو گئی ہے جی وہ ہوئی ہے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑکی گئے ہیں ان میں سے مجورٹی جو ہے مجورٹی ان میں سے واپس پاکستان تحریک انصاف میں جانا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کے ساتھ کہ ان سے ہو گئی غلطی ان کے پریشر بہت تھا اس لیے انہیں پاکستان تحریک انصاف میں واپس لیا جائیں اور انہیں کام کرنے دیا جائیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے یہ ان میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے نام ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ وہ پشیمان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ نو مئی کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی بس ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اب شاید ہی کوئی بچ پائے گا نو مئی کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا نو مئی کے بعد یہ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس وقت بھی دس ہزار سے زائد جہاں سیاسی قیدی جیلوں میں موجود ہیں اور بے شمار سیاسی رہنما موجود ہیں اور ساری کی ساری لیڈرشپ یا تو روپوش ہے اور جو روپوش نہیں ہے وہ جیلوں میں سزائیں کاٹ رہی ہیں اور وہ بھی بغیر ٹرائل کے جوڈیشل دیمانڈ پر توصیب پر توصیب کی جا رہی ہے یہ سارے کا سارا کھل آگے بڑھ رہا ہے اس سب کے باوجود بہت سارے لوگ نہیں چھوڑ کے گئے لیکن بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے خیر بات کہا گئے ان میں سے کچھ آئی پی پی میں چلے گئے لیکن ابھی بہت سارے رہنما جو ہیں وہ آئی پی پی میں بھی نہیں گئے اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی انہوں نے شروع نہیں کی اور ساتھی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں پر کوئی بہت زیادہ گفتگو بھی نہیں کی اس لیے ابھی صرف اسد عمر صاحب آئے ہیں ایک ان میں سے اور وہ بھی انٹریو دیکھے گئے اور اس میں بھی وہ اپنا پوائنٹ آفیو دیکھ کے چلے گئے لیکن بہت زیادہ تنقید نہیں کی اور اس کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے فوری طور پر اسد عمر صاحب کو دے دیا گیا دے دیا تھا کہ جناب وہ درست نہیں کہہ رہے پرویس خٹا صاحب نے حرکت کی اس کا بھی جواب دے دیا گیا اب پارٹی چھوڑنے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور وہ اپیر ہوئے تھے کورٹ میں اور وہاں پہ صحاف کے نے پوچھا مختلف سوالات پوچھے بنی گالا میں ایک تو عمران خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھا جائے تو اس کے جواب میں وہ جھوٹ نہیں بولتے اگر جواب نہ دینا ہو تو خموش ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی اور بات کر لیتے ہیں فر اگزم پر ایک سوال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے اور جب الیکشن ہوں گے تو تب بات کریں گے فیلال تو لگتا ہے کہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے اس دریعے سے کل ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پریشر تھا اس لیے وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور عثمان بزار صاحب کے بارے میں سوال پوچھا گیا عثمان بزار صاحب کے بارے میں بھی کہ وہ بھی کوئی وعدہ ماف گواب بننے کے چکر میں تو انہوں نے کہا نہیں اس پر بہت پریشر تھا عثمان بزار پر بھی اور اس لیے اور بہت سارے پارٹی رہنموں پر ہے تو بہت سارے لوگ پریشر کی وجہ سے گئے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار تباہ کر دیا گیا بچوں کے مسائل اور ایڈوکیشن کے مسائل گھر کے مسائل گاڑیاں لے گئے ساز و سمان لے گئے اس میں بہت سارے لوگ ہیں اس میں حافظ امار یاسر کی مثال ہمارے سامنے ہیں اس میں ابھی چیما صاحب کا بھی آ گیا ہے کہ چیما صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے بھی آ چکے ہیں اور بہت سارے چوجی پرویزلائی صاحب کے ساتھ خود کو ساتھ ہو چکا ہے تو بہت سارے معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے تو اس کے باوجود عمران خان صاحب نے پھر کاف لیگ اور نون لیگ کی مثال دی کہ نون لیگ اور کاف لیگ جب نون لیگ سے کاف لیگ میں چلے گیا اور پھر کاف لیگ سے واپس نون لیگ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میرے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ جناب ہم پیس ٹو پیس کریں گے اس پر کام یعنی کہ ہر شخص کو دیکھیں گے جو واپس آنا چاہے گا اس کو دیکھیں گے اس کو پرکھیں گے اور اس کی وجوہات دیکھیں گے کہ کیوں چھوڑ کے گیا اور اس نے اس طوران پارٹی ڈسیپلن کی کیا کیا خلاف ارضییں کی لہٰذا انہوں نے کہا کیس ٹو کیس سے جائزہ لیں گے فردن فردن اور اس کے اکارڈنگلی یہ نہیں ہوگا کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان سب کو واپس لیا جانا مقصود ہے پھر ایک اور خبر بھی آئی ہے ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پھر کہا کہ کریٹ لینے کی کوشش کی تو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر آگئے ہیں تو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر آگئے ہیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہو اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خاند صاحب سے رابطہ کر لیا تھا اور ان سے ڈسکیشن سٹارٹ ہو گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ ہوئی ہے تو ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو اگلی ملاقات ہوئی وہ اوپن ہوئی اور وہ سب کے سامنے ہوئی اور اس میں مزید زیادہ ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی پاکستان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اکنومک پالیسیوں کے بارے میں کہ فردر ان کی پالیسی کیا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی عمران خاند صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ ساری کی ساری خبریں ہیں عمران نواشیر صاحب کا جو ہے جی وہ دال ابھی تک نہیں گل رہی سعودی عرب میں وہ گئے تھے وہاں سے انہوں نے واپس یو اے ای آنے کا ارادہ ہے تو کوئی بہت زیادہ اور ڈیویلمنٹس ابھی تک نظر نہیں آ رہی تو معاملہ یہ وہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین بریوز ذمہ قرار دے کے ان کو واپس بلایا جائے تو ابھی اس میں کافی رکاوٹے ہیں لیکن پیچھے ایک اور ایکٹیویٹی چل رہی ہے اسی سلچلے میں لیکن وہ انشاءاللہ میں اگلے بھی لوگ میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس نوعیت کی ہے تو یہ تھی اب تک کی چھوٹی خبریں اور بڑی بڑی خبریں اس کا نتیجہ آپ خود نکال لیجئے گا تو بہرحال ابھی گیم آن ہے گیم آن کیا ہے صرف اب حکمان اتحاد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے وہ شاید اب نہ ہو سکے جازت دیلی اللہ حافظ